دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرشل شریف کا سلام ناظر اکرام عمران خان سیاسی زندگی کے خطرناک ترین آورز کھیل رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب کچھ نہیں بدلا صرف نچیرے تبدیل ہوتے ہیں چھڑی بھی وہی رہتی ہے ڈنڈا بھی وہی رہتا ہے پالیسیز بھی وہی رہتی ہیں تو سب کچھ پرانا ہے اور اب بھی طاقتور حلقوں کا حدف ایک شخص ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے اور عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ نئے آرمی چیف کے آتے ہی یعنی کہ نیا دور شروع ہوا ہے نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے عمران خان کے خلاف نیا کھیل لانچ کر دیا گیا ہے اور مائنس ون کی تیاریاں باقیدہ طور پر مکمل کر لی گئی ہیں اور ڈرٹی گیم کو لانچ کر دیا گیا ہے عمران خان کو مکمل طور پر راستے سے ہٹانے کے گرین سیگنلز کہاں سے آئے ہیں اور اس وقت چل کے رہا ہے اور عمران خان کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی اور خوفناک سادش پکڑی گئی ہیں یہ ایکسکوزیف ڈیٹیل ذہن ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ ثبوت ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر چلاؤں گا کہ اس وقت بسیکلی چل کے رہا ہے دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب نے بھی احساب کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر گیم آف تھرون عمران خان کے خلاف ان کے دھڑن تکتہ کرنا ہے چودری شجاعت حسین جو کہ پہلے بھی گیم چینجر ثابت ہوئے تھے عاصف علی درداری ان سے جا جا ملتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ چودری پرویز راہی کے خلاف ایک خط لہرائی گیا تھا اور ان کو وزیرالہ پنجاب بننے سے روکا گیا تھا اس وقت بھی بڑی ملقاتی ہوئی تھی تو عاصف علی درداری اور چودری شجاعت حسین کی ایک گھنٹے سے زائد ملقات نے آج پنجاب میں گیم بدل کے رکھتی ہے گیم چینجر ملقات اس ملقات کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے قریبی کلاری نے بری محفل میں شہباز شریف کی منجی ٹھوک کے رکھتی ہے اور شہباز شریف کی تاریخی بیزتی اور جھوٹ بولتے رنگے ہوتوں پکڑے گئے اور کیسے وہاں پر شہباز شریف کا جو مکرو چہرہ ہے بینکاب ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو رازمیں سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں یعنی بلائیکن کو ہم طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں راکھر اگرام کی خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مولا را فضور حیمان نے کہا ہے کہ امریکی بیانات ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے دنیا کسی طاقت کو ابھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان کو ملکی مفادات کے مطابق خارجہ پالیسی بنانی ہے تو بھائی عمران خان کیا بات کر رہا تھا وہ سائیفر کی بات کرتا تھا آج پیڈیان نے جس سادش کے اطیعت جو ہے وہ اپنی یہاں پر حکومت بنائی جنرل بارچان نے ان کو اکٹھا کیا ان کے اندرونی میر جعفر اور میر صادق بنے تو جناب امن آپ آج یہ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ پاکستان میں امریکی مداخلت ہوئی اور ہم نے امریکہ کے پیر چاٹ کر ان کے طلوے چاٹ کر پاکستان میں حکومت بنائی اور یہ وہی مولا را فضور حیمان ہے جو جب ویکی لیگ سامنے آئی تو یہ این پیٹرس ان سے جا کر کہہ رہے تھے امریکہ میں کہ خدا را پاکستان میں ہماری حکومت بنوا دیں آپ جو کہیں گے آپ جو مطالبہ کہیں گے آپ کا حکم جو ہے وہ سہرامکوں پر ہوگا اور ہم آپ کا مطالبہ بجال آئیں گے تو جناب امن یہ وہ مولا رفض اور حیمان ہے جو اقتدار کی خاطر کیسے گوری چمڑی کے جو ہے وہ وہاں پر ان کی جو پوجہ پارٹ کر رہا تھا صرف اقتدار کا ان کو تھاڑا چسکا ہے تو جناب امن یہ دوسری خبر ہے یہ بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان نے جنوری میں سندھ میں بھرپور عوامی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے چیرمن پی ٹی آئی نے امران پارٹی کے ارکانے سندھ اس حملی سے ملاقات کے بعد فیصلہ کیا اور ملاقات میں امران خان کے دورہ سندھ کے پلان کو بھی حکمی طور پر منظور کر لیا ہے اور سندھ سے میں آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ سندھ سے بڑی بڑی شخصیات امران خان سے ملاقات میں پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کریں گی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی طاقت و شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں تقریبا پی ڈی ایم کی نو وکٹیں امران خان صاحب گرانے جا رہے ہیں پانچ کا تعلق پاکستان مصبع کی نواز سے ہے کہ وہ کسی بھی وقت پنجاب سے وہ امران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیں گے تاریخ نون لی کو چھوڑ دیں گے تین پیپلز پارٹی اور ایک مولانا کی وکٹ ہے خیابر پتو خواہ میں تو وہاں سے بھی ان کی وکٹیں گرانے کے لیے امران خان صاحب بھرپور طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور یہ ایسی ایسی شخصیات ہیں جو جناب جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت اکتیار کریں گی تو وفاقی حکومت کو گرانے سے کوئی مائی کا لال نہیں بچا سکتا یہ تیسری خبر ہے یہ آپ سکرین گوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ڈبل گیم چل رہی ہے موجودہ صورتحال میں آور سمارٹ بننے والا نیچے گر جائے گا کیونکہ ستر فیصد رائع آمہ امران خان کے ساتھ ہے جس نے امران خان کو دھوکا دیا وہ اشناب اپنی سیاست دفن کر لے گا یہ شیخ رشید صاحب نے آج ای آر وائی نیوز سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی حکومانوں کی سادش ہے اور امران خان کو ناہل قرار دیا جائے یہ الیکشن سے بھاگے ہیں امران خان کو ناہل کرنے کے لیے ملک کو ناہل کرنے جا رہے ہیں یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ مائنس امران خان میں آگئی چل کر بہت ساری چیزیں ہاتھ کے سامنے رکھنے والوں کہ یہ پلان بیسیکلی کس نے تیار کیا ہے اس کی پیچھے ہے کون اور کون سی بڑی طاقتور شخصی اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان کے قریبی ساتھی نے کس طرح سے بھری محفل میں شہباز شریف ان کو ٹھوک کے رکھ دیا ہے یہ خواہ پر بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں ناظر اکرام وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنمیر علیاز جو کہ تنمیر علیاز صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف ان کی سیڈ سے وہاں پر وزیراعظم منتخب ہوئے اور تقریب نے شہباز شریف کی خطاب کے دوران سردار تنمیر علیاز نے بات کرنے کی کوشش کی تو شہباز شریف نے خطاب میں مداخلت پر وزیراعظم ازاد کشمیر کو روک دیا کیونکہ جنابی من وہاں پر منگلہ پن بجلی کے یونٹ پانچ اور چھے کی ریفریشمنٹ منصوبے کی افتتہی تقریب کے موقع پر دونوں وزیراعظم ایک جگہ کے اوپر موجود تھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ نون لی کا وطیرہ ہے شہباز شریف کا وطیرہ ہے کہ اپنا کرری لینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ناموں پر اپنی تختیاں لگاتے ہیں اور پھر شہباز شریف جو ہیں وہی وہاں پر سیاسی باتیں لے کر بیٹھ گئے وہی عمران خان کے خلاف بغز عمران عمران خان ان کے بطنی دماغوں میں فٹوں کے بیٹھ گیا ہے جہاں جاتے ہیں خان صاحب کی تصویح کرتے ہیں اور یہ ویوز وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب ایمن اب وہاں پر زائر ہے سردار تنویر علیہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جھوٹ بول رہے تھے تو سردار تنویر علیہ صاحب نے ان کو وہاں پر روکا متاخرت کی پھر شہباز شریف نے کہا ٹھہریں رک جائیں بیٹھ جائیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے جو ان کا وطیرہ ہے تو پھر وہاں پر سردار تنویر علیہ صاحب نے بھی نرازی کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا میرے ساتھ حتی امیز رویہ ناقابل برداشت ہے شہباز شریف ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے پنجاب میں اس وقت عساب کی جنگ شروع ہو چکی ہے جب چودی شجاعت حسین صاحب کا ایک خط لہرائیا گیا تھا آصیف ونزداری صاحب نے اس وقت بڑی ملاقاتیں کی تھی رات گئے تک آدھی رات کو پانچ پانچ گھنٹے ملاقاتیں ہر روز ملاقاتیں ہوتی تھی چودی شجاعت حسین سے ان سے ملاقات کر کے پھر وہاں پر ایک سرپرائز ملا تھا خط لہرائیا گیا کہ جو چودی شجاعت حسین وہ پارٹی کے دس لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ چودی شجاعت حسین کو اگر ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو سپیکر اسمبلی نے جناب وہ سارا معاملہ کیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا تھا تو ہم نے دوبارہ آپ کے سامنے کچھ بڑی خبر رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت معاملہ چل کیا رہا ہے میرے ذرائع کے مطابق یہ خبر آپ نے غور سے سننی ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق چھے کاف لیگ کے ارکان جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو پرویس راہی کے ساتھ ہیں وہ چھے ارکانیں اسمبلی جو ہیں وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ چودی شجاعت کے ساتھ راتے کے اندر موجود ہیں اور آج چودی شجاعت کی جو مٹنگ ہوئی وزرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پرویس راہی صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر سرپرائز دے سکتے ہیں عمران خان کو اور یاد رکھئے گا یہ عمران خان کو سرپرائز دینے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو آج مولانا فضل حیمان نوازشی پراسیب علیتداری کا بھی رابطہ ہوا اور اس رابطے میں جو فیصلہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر اگلا الیکشن لڑے گی اگر ہم نے اکیلے ہو کر الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو عمران خان ہمیں کھا پیچھ آئے گا اور ہم عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے اور ہمیں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے مل کر الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے تو جناب ایمان اب جو ملقات ہوئی ہے چودری شجاعت حسین کی اور آسید فلی سرداری کی وہی پنجاب کے اندر گیم چینج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آسید فلی سرداری نے پنجاب میں نمبر گیم پورا کرنے کے لیے چودری شجاعت حسین کی گھر پہنچے اور اہم عمور پر کاف فلی کو اعتماد میں لیا ہے اور یہ ملقات جو ہے وہ ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے اب پی ڈی ایم کی پلاننگ سری ہیں کہ وہ تحریکی عدد میں اعتماد نہیں لائیں گے اسمبلی کے اندر بلکہ گورنر کے ذریعے وہ چودری پرویس راہی کو کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اعتماد کا ووٹ لیں جب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے تو کاف فلی کے چھے سے ساتھ ارکان آگے پیچھے ہوں گے چودری پرویس راہی صاحب جو ہیں وہ چناب ووٹ آف کانفیڈنس اب نہیں لے پائیں گے تو وزیراعالہ کا دوبارہ انتخاب ہوگا اور دوبارہ انتخاب کے نتیجے میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا امید بار لانچ کر دے گی اپنے شخص کو وزیراعالہ بنانے کی افتیاریاں شروع کر رہی ہے تو یہ اس وقت گیم چل رہی ہے تو آج کی یہ جو میٹنگ ہے وہ بھی گیم چینجر ہو سکتی ہے اور عمران خان کو بلیک مل کیا جا رہا ہے نظر اکرام اب آجیں کہ جنرل واسی منیر کے آتے ہی عمران خان کے خلاف نیا کھیل جو شروع کر دیا گیا ہے مائنس عمران خان سیاست سے نکالنے کا خطرناک منصوبہ پکڑا گیا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے آپ کو دو ماہ پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو دسمبر یا جنوری میں یہ ناہل کر دیں گے دو ماہ پہلے آپ میرے ریلوک سن سکتے ہیں پچھلے میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا تھا کہ خان صاحب کو اب یہ ناہل کرنے جا رہے ہیں عمران خان کو ناہل نواز شیف کو اہل کیا جائے اور این ار او ٹو پلس کا تحافظ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نو لیک سے الگ کرنا اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا یہ جناب بینگ دورز کے اوپر نئے آرمی شیف کو پیغامات پہنچائے گئے تھے لیکن شیباز شیف صاحب کی بھی دی جی آئی ایس آئی سے تین بار ملاقاتیں ہوئیں اور وہ ملاقات کا مقصد اسمبلیہ پہلیل کرنے کے اوپر تھا کہ جناب ہم نے اس سارے معاملے سے کیسے نمٹنا ہے چود بے پروی سراہی کی بھی جمعیرات کو مبینہ طور پر میرے سراہی کی کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی راول پنڈی میں جناب امان ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسی ملاقات کے بعد چودی پروی سراہی نے اسمبلیہ توڑنے سے سافت سافت انکار کر دیا کہ وہ مہاشرک اسمبلیہ نہیں توڑیں گے تو اب آپ کو بہت بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ اس وقت امران خان کے خلاف بسیکلی چل کیا رہا ہے اسد عمر صاحب کو بھی جناب توہین عدالت کا نوٹس پھیج دیا گیا ہے کہ انہوں نے عدالتوں کی توہین کر دی ہے تو ان کے خلاف بھی ناہلی کا کیس شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ڈیٹی ہیری کو نواز شیف اینڈ کمپنی کی جانب سے اپنے باس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مطالبات کی فیرز محصول ہو چکی ہے اب ڈیٹی ہیری کا باس کون ہے میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ ان کا باس اس وقت باجوائن کمپنی کا ایک شکس ہے جس نے امار خان کے خلاف آئین توڑ کر پریس کانفرنس کی تھی ایک کی تو ٹرانسفرنگ ہو گئی ہے آئیس پی آر سے لیکن ایک شکس بچ چکا ہے جس نے خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی تو اس کا یہ باس ہے تو اس باس کو بھی یہ لسٹیں دکھائی گئی ہیں یہ فیرز دکھائی گئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیابلشمنٹ غیر سیاسی رہے گی یا جنرل باجوہ کی پالیسیوں کو جاری رکھا جائے گا اور پھر کیا بدماشیوں یا کنٹرول شدہ ناصر کو شو چلانے کی اجازت ہوگی یہ بہت بڑا سوال تھا تو جناب امن اب آپ کو میں خبر دلتا ہوں کہ جو ذرائع کا دعویٰ ہے ایف آئی اے پی ٹی اے کی کو نوٹس جاری کرنے جا رہی ہے دوسرا الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نہلی کے فیصلے کی روشنی میں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی چیرمنشپ سے ہٹانے کے لیے عمران خان کے خلاف کاروائی شروع کرنے جا رہا ہے سا دسمبر کو عمران خان کو الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹس بیش دیا ہے اور عمران خان کو پارٹی چیرمن سے ہٹایا جائے گا اور نیا شخص لانچ کیا جائے گا اور پارٹی کو ستر بہتر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہی باتی جو میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا تھا اور جناب امان عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نوٹسیز جاری کریں گی ایف آئی کے سائبر پرائم جو ہیں وہ قوانین کے دہت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مزید ایف آئی آرز کریں گے ڈرٹی ہیری ابھی تک نہیں رکا اپنی گمدی حرکتوں سے اور وہ سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ملقاتیں کرتا ہے وہ ہم پر کہتا ہے میں نے جنرل آسی مینیر کو آرمی شیف بنائے میں نے لابنگ کی ہے میں ابھی تک اسٹابیش پینٹ کو کنٹرول کروں گا میں وہی پالیسیز رکھوں گا وہی تسلسل ہوگا جو جناب باجرہ کیا جو ڈاکٹرین تھی یا عمران خان کو رگڑنا ہے کرش کرنا ہے وہی ساری چیزیں لے کر چلنا ہے ڈرٹی ہیری نے اور وہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں رانہ سنولہ بھی ڈرٹی ہیری سے اسلامباد کے اندر ڈرائنگ رونز میں بیٹھ کر رزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جناب امن جو جرائے کا دعویٰ ہے تیرہ دسمبر کو یا تیرہ دسمبر کے بعد الیکشن کمیشنر عمران خان کے خلاف ناہلی کی مکمل طور پر کاروائی شروع کر دے گا جس کے بعد عمران خان کو چیئرمن شپ سے ہٹایا جائے گا یہ آپ کو میں مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ عمران خان کو اب یہ پارٹی چیئرمن پر نہیں رہنے دیں گے خان صاحب کو ہٹا دیں گے جیسے نواز شپ کو راستے سے ہٹایا گا تھا بلکل وہی فارولہ اور نواز شپ کو دوبارہ احل کیا جائے گا یہ کوششیں ہو رہی ہیں اب تک کے لئے تین اپنا خیال رکھی گئے پاکستان زندہ بات